ڈیول نیشنالٹی کا آج شور ہے آج کل شور ہے ڈیول نیشنالٹی کا اور اس کے ساتھ ساتھ اساسوں کا بھی تبدیلی سرکار کے ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں دوہری شہریت کے حامل شخصیات کی بھرمار ہے اور یہ غیر منتخب نمائندے ہیں جو کہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں جو کہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کے بیس مووینی نمائندگی؟ ارے یاد رکھئے مووینت کر رہے ہیں سوال ان سے نہیں ہوتا سوال منتخب نمائندوں سے ہوتا ہے بیس مووینین ہیں عمران خان صاحب کے اور ان میں سے سات ایسے ہیں جو کہ ڈیول نیشنال ہیں مشرے پیٹرولیم ندیم بابر یہ تو بہت امیر بھی نکلے ہیں یعنی ساتھ ساتھ میں بتا رہے ہیں ان کے اساسوں سے متعلق بھی زلفی بخاری ان کے لانڈن میں جائداد ہے سانہ نشتر ان کے بارال سب سے کم اساسے جو ہیں وہ اس میں نظر آ رہے ہیں تو اساسے اور ڈیول نیشنالٹی اس پر ریپورٹ تیار کی آپ کو دکھاتے ہیں حکومت میں شامل کس کس شخصیت میں دوہری شہریت حاصل کر رکھی ہے کابینہ ڈیویجن نے اساسوں اور شہریت کی تفصیلات ویب سائٹ پر ڈال دیں معاون خصوصی اور ورسیز پاکستانی زلفی بخاری برطانوی شہریت کے حامل معاون خصوصی شہباز گل امریکی گرین کارڈ ہولڈر ندیم باور اور شہزاد سید قاسم بھی امریکی شہری ندیم افزلچن کینیڈین اور تانیا ایدروز کینیڈا کے ساتھ سنگاپور کی بھی شہریت رکھتی ہیں تفصیلات کے مطابق ظلفی بخاری لندن میں ساڑھے اٹالیس لاکھ پاؤنڈ کے گھر اٹک میں بارہ سو دس کنال زمین اور اسلام آباد میں چونتیس پلاتوں کے مالک ندیم افزلچن کے پاس اٹھتر لاکھ چوراسی ہزار کی ذرائی چورانوے لاکھ نوے ہزار کی رہائشی زمین اور پیٹرول پمپ کے ساتھ ہی اس لاکھ روپے مالیت کی دو گاڑیوں اور اٹھالیس لاکھ کے تہائف شامل شہزاد اکبر سات کروڑ تیس لاکھ روپے پینسٹھ لاکھ روپے مالیت کی زمین کے مالک ساڑھے چار کروڑ روپے سے زائد بینکوں میں موجود عبدالرزاق داؤد چودہ کروڑ کی ارازی کے مالک ایک ارب دس کروڑ روپے کے سیونگ سرٹیفیکیٹ اور میوچول فنڈز بھی ظاہر کیے جبکہ پینتالیس کروڑ روپے بینکوں میں موجود آسین باجوا کے کل اساس سولہ کروڑ سے زائد آسین باجوا ساڑھے سات کروڑ روپے مالیت کے گھر ڈی ایچے کراچی لاہور اور اسلام آباد میں بھی کروڑوں روپے مالیت کے پلارٹس بھی زائد ڈاکٹر زفر مرزا پانچ کروڑ روپے مالیت کے گھروں اور پلارٹس کے مالک ہیں موید یوسف کی اساسوں کی مالیت پوننگ یارہ کروڑ ہے شہزاد قاسم کے پاس پاکستان میں ستانوے لاکھ روپے کے چار پلارٹ امریکہ اور دوبئی میں گھر موجود عثمان ڈار نے چیہ سٹھ لاکھ پچھتر ہزار روپے کی سرمایہ کاری ظاہر کی سانیہ نشتر دو کروڑ روپے کے بینک بیلنس کے مالک ہیں پانچ لاکھ کی جیولری اور ایک گاڑی بھی ہے ساری سچویشن کے اوپر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ تجزیہ پہلے شامل کر لیتے ہیں ان کا پرسن علیہ حیدرم کو جوائن کر رہے ہیں کیسے آپ یہ بتائیے عمران خان صاحب تو ماضی میں دوہری شہریت سے متعلق ڈول نیشنالٹی سے متعلق تقریریں کرتے رہے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہتے رہے کہ اس کا تو ون پوائنٹ ایجنڈ آئے ہمارے پاس میں لیکن اب ان کی معاونت کون کر رہا ہے ڈول نیشنالز کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تضاد کو دیکھیں یہاں پر جو بات ہے وہ اصول کی یا آئین کی شاید وہ بات میں ہوگی جو عمران خان صاحب کے اپنے دعوے تھے جو ان کے اپنے وعدے تھے ان پر پہلے ہم بات کریں گے عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا ان کی تخریر آن ریکارڈ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ وہ لوگ جن کے اساسے بہار ہیں جن کے شہریت دہری ہے یا جن کے پاس بہار کی پرمنٹ سٹیزنشپ یا ریزیڈنسی ہے ان کی پاکستان سے اس طرح کی لائلٹی نہیں ہوگی جس طرح کے پاکستانی بندے کی ہوگی کیونکہ اس کے سٹیکس یہاں پر نہیں ہیں اب آپ بڑی سادہ سی مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ ایک شخص ہے اس کی ریزیڈنسی بہار کی ہے اس کا کوروبار بھی بہار ہے اس کا سارا پیسہ اس کی جائدادیں بہار ہیں اب پاکستان نے وہ کسی اہم سرکاری عدے پر ہے فرض کریں وزیر خزانہ ہے اب اگر ڈالر فرض کریں یہاں پر بڑھتا ہے تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا مطلب کیا اس شخص کو تکلیف ہوگی کہ جس بندے کی جائدادیں بہار پڑی ہوئی ہیں اور اس کا کوروبار جو ہے وہ ڈالر میں ہے وہ ڈالر کے بڑھنے پر خوش ہوگا یا ڈالر کے کم ہونے پر خوش ہوگا اب یہاں پہ کانفرکٹ آف انٹرست آتا ہے دیکھیں آئین خاموش ہے مشیران کے حوالے سے اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے وہ پیمانہ ایک ایسا پیمانہ جس پہ ایک شخص ممبر پارلیمنٹ ممبر قومی اسمبلی نہیں بن سکتا تو پھر وہ مشیر کیوں کر بنے یہ ایک سوال تو ہے لیکن عمران خان صاحب نے خود اس کا جواب دیا ہوئے اور بہت پہلے دیا ہوئے جب وہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب میں جب آؤں گا حکومت میں میں جب آؤں گا اقتدار میں تو میں اس کانسٹکٹ آف انٹریسٹ کو ختم کروں گا کیونکہ اس کے مطابق ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جس کا سب کچھ بہار ہے اس کا پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے مگر پاکستان آکے وہ وزارت کرتا ہے حکومت کرتا ہے حکومت کا حصہ رہتا ہے اور پھر جب اس حکومت پر پاکستان پر برا وقت آتا ہے تو وہ وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین میں گنجائش ہے یا نہیں ہے عمران خان صاحب کا مقابلہ ان کی اپنی اس پرانی تقریر سے ہے اور اب لوگ ان سے سوال کریں گے سوال کر رہے ہیں لوگوں کو یہ پیمانہ عمران خان صاحب نہیں دیا تھا کہ مشیران کی اور بزراء کی جو ایک لائلٹی ہے وہ پہلے پاکستان سے ہونی چاہیے دوری شہریت نہیں ہونی چاہیے باہر کاروبار نہیں ہونا چاہیے برون ملک عرب و روپے کے احساسے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک یعنی آئین بھی خاموش قانون بھی خاموش اس معاملے پر لیکن جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا عمران خان صاحب کے پرانے بیانات کا اور ایسے میں یہ معاملہ بھی تو ہے کہ جو اپوزیشن رہنمائے وہ بھی یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کابینہ میں ایک شخص ایسا ہو جو ڈیول ناشنل ہو اور یہ تو ہم بات اپوزیشن کی کر رہے ہیں یہ تو بات ہم عمران خان صاحب کے ماضی کے بیانوں کی کر رہے ہیں یہ بات تو آپ بھی کر رہے ہیں یہ بات تو ہم بھی کر رہے ہیں لیکن یہ بات ان کے اپنے قریبی بھی کر رہے ہیں یہ معاملہ غلام صرف خان صاحب نے اٹھایا تھا علی محمد خان صاحب نے بھی دوروز پہلے نیوز بیٹ میں یہ کہا انہوں نے کہا کہ کابینہ میں ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو ڈیول ناشنل ہو تو یعنی یہ ان کے اپنے ہیں پی ٹی آئی کی رہنما ہے پی ٹی آئی کی ایم این اے ہیں تو یہ معاملہ جو ٹی وی پر چوبیس نینہ بات سے لیکن ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہنا پڑا ہے تو یہ جو بات ٹی وی پر کی ہے کیا یہ وزیراعظم صاحب کے سامنے ان کے اپنے ایم این ایز کہیں گے یا نہیں کہیں گے دیکھیں یہ صرف علی محمد خان صاحب نہیں معاملہ نہیں اٹھایا تھا یہ معاملات جو ہے وہ ہر پی ٹی آئی کا نمائندہ ہر پی ٹی آئی کا بندہ جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ بات اٹھایا کرتے تھے کیونکہ اس وقت اکامے نکل رہے تھے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کا جب اکامہ نکلا اس کے بعد ایسا نقبال کا اکامہ نکلا خواجہ عاصف کا اکامہ نکلا اکامے نکل رہے تھے تو آپ مجھے کوئی یہ بتائے کہ اکاموں میں اور یہ جو پی آئی ہوتی ہے جیسے پرمنٹ ریزیڈنسی کہتے ہیں یا یہ گرین کارڈ ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے گرین کارڈ میں بھی یہ ہوتا ہے وہاں پہ کام کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں تو آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں یا آپ نے اسائلم لیا ہوئے جو بھی سسل ہے اکامے کا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ وہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کو بار بار ویزا لگوانا نہ پڑے تو اس وجہ سے تو اس وقت کا اکامہ اگر ناجائز تھا تو پھر حضور آج کا جو پی آر ہے آج کی جو گرین کارڈ ہے اس کو بھی تو آپ ناجائز کہیں نا شہباز گل صاحب کا بھی ہے کہ کہا کچھ نہیں جاتا مجھے اگلے ان چوبیس گھنٹوں میں آپ یقین کیجئے جتنے فضائل اور جتنی اہمیت اور جتنی خصوصیت اور جتنی خوبیاں پرمنٹ ریزیڈنسی کی اور گرین کارڈ کی ان چوبیس گھنٹےوں میں سننے کو ملی ہی آج سے پہلے نہیں ملی تھی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب پرمنٹ ریزیڈنسی اور گرین کارڈ پی ٹی آئی کے لوگوں کے نکل رہے ہیں اس سے پہلے جب اقامے نکل رہے تھے تو جتنی اقامے کی برائیاں ہم نے میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی کہ اقامہ اتنی بوری چیز ہے اقامہ تو ایک بدنامی کا داغ ہے جو آپ پہ لگ جاتا ہے یہ ہم نے سنا تھا نا لیکن اب یہ پرمنٹ ریزیڈنسی گرین کارڈ نکل رہے ہیں طریقے صاحب کے دوستوں کے تو اب اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اب اس کے خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں ایک پیمانہ رکھیں نا اگر وہ تب غلط تھا اگر اقامہ تب غلط تھا تو آج پھر پرمنٹ ریزیڈنسی ہو نیشنالٹی ہو گرین کارڈ ہو پر آج یہ بھی غلط ہے تو آپ نے قوم کی ترجمانی کر دی علی حیدر بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ اور اس لسلسل ہم سے گفتگو کر رہے تھے کہ واقعی کرن